اسلام نیکو نائن کلاس today we are going to do question answer of your unit number 4 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نہا as we have translated already now let's start from your question number 1 what happened کیا ہوا تھا جب ابو جہل نے پوچھا تھا about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا کے متعلق جب ابو جہل نے پوچھا تھا تو کیا ہوا تھا answer is when ابو جہل جب ابو جہل نے پوچھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نہا سے about her father ان کے والد کے متعلق she neither gave him a clue انہوں نے نہ ہی اس کو کوئی اشارہ دیا nor told الائے نہ ہی جھوٹ بولا her counter question counter question کہتے ہیں سوال کے بدلے سوال how would I know کو میں کیسے جان سکتی ہوں یا مجھے کیسے معلوم ہوگا infuriated اس نے غصہ دلایا تیش میں لے آیا him اس کو ابو جہل کو and he slapped اور اس نے تھپڑ مارا her angerly ان کے فیس پر غصے سے غصے میں آنے کے بعد اس نے غصے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نہا کے موہ پر تھپڑ مارا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک سوال کے بدلے سوال کیا تھا question number two question number two why was حضرت ابو کوحافہ رضی اللہ تعالیٰ نہا worried حضرت ابو کوحافہ جو کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نہا کے دادا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا کے والد تھے وہ کیوں پریشان تھے answer is حضرت ابو کوحافہ رضی اللہ تعالیٰ نہا انہو حضرت ابو کوحافہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ still are disbeliever وہ ابیتہ کے ایک منکر تھے کاپر تھے سو اس لئے ہی واز واریڈ وہ پریشان تھے as he thought کیونکہ ان کا خیال تھا یا وہ سوچتے تھے that حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہا انہو had taken all the wealth with him ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اپنے ساتھ پوری ساری کی ساری دولت لے گئے ہیں اس وجہ سے وہ پریشان تھے کہ اب ان کے بچوں کا کیا بنے گا حضرت ابو بکر کے بچوں کا question number 3 how did حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا console her grandfather حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اپنے دادا جان کو کیسے اتمنان دلایا تسلی دی answer is حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا showed حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے دکھایا him انہیں آہی پو pebbles کنکریوں کا ایک دھیر کورڈ جو کہ ڈھانپا گیا تھا یا کورڈ کیا گیا تھا ویدہ پیس آف کلو تھے کپڑے کے ٹکڑے سے حضرت ابو کوحفہ رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں حضرت ابو کوحفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں thought انہوں نے یہ خیال کیا them ان کو اس دھیر کو یہ خیال کیا گولڈ کے وہ سونا ہیں اور جیول اور جوہرات ہیں so he was satisfied اس لئے وہ مطمئن ہو گئے question number 4 who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کون تھے answer is حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں was the son of حضرت زبیر بن الہوام رضی اللہ تعالیٰ نہوں and حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت زبیر بن الہوام اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بیٹے تھے question number 5 which incident کون سا واقعہ in the story کہانی میں شورد بتاتا ہے دکھاتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں love رضی اللہ تعالیٰ نہا love حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی محبت and respect اور عزت for the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حضرت اسمہ کی محبت اور عزت اس کہانی میں کون سا واقعہ بتاتا ہے آنسر is حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ had great love and respect for Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی اور بہت عزت کرتی تھی during his day آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قیام تھا اس کے دوران in the cave of thore گارے ہرام میں جو تھا گارے سور میں سوری جو تھا she ventured to take food for him every night وہ آپ کے لئے ہر رات کھانا لے جانے کی جرت کرتی question number 6 which incident in the story کہانی میں کون سا واقعہ tells about the generosity tells about کے متعلق بتاتا ہے about the generosity سخاوت کے اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے متعلق کہانی میں کون سا واقعہ ہمیں بتاتا ہے answer is when حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ جب حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو inherited ملا وراثت میں آگارڈن ایک باغ she sold it تو حضرت اسمہ نے اس کو بیچ دیا and gave away اور دے دی all the money تمام رقم اس باغ کو بیچنے کے بعد جو ان کو ملی تھی to the needy ضرورت مندوں میں and the poor اور غریبوں میں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو ایک باغ جب وراثت میں ملا تو انہوں نے اس باغ کو بیچ دیا اور اس باغ کی تمام رقم جو اس کو بیچنے کے بعد ان کو موصول ہوئی تھی انہوں نے وہ تو غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی ان کو دے دی question number 7 what message کیا پیغام do you get آپ حاصل کرتے ہیں آپ کو ملتا ہے from the life زندگی سے رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے answer is حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ life حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی gives us ہمیں دیتی ہے the message یہ پیغام that we should have deep love and respect for the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں گہری محبت اور گہرہ احترام کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا we should also be kardiers ہمیں حوصلہ مند جورت مند بھی ہونا چاہیے کائنڈ آپ کی زندگی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی answer is we can follow the foot steps foot steps mean نقشہ قدم of م abstیب کچھ کمی کسی م کسی آمی کسی